اللہ تعالیٰ و تبارہ کا سماہ تابتا تو پہلے نام کیا تھا؟ یسرب لوگ کہتے تھے یسرب یا ویسے شہر بول دیتے تھے شہر ہے اس لحاظ سے یہ شہر ہوتا ہوگا شہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھ دیا ہے تابا جیسے اب طیبہ بھی کہتے ہیں تابا رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کو وہاں سے مدینہ سے بھا دیا اس لیے جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ مدینہ میں رہتی نہیں ہے اس کا دل کرتا ہے وہ مدینہ سے بھاگ جاؤں بیماری ہوتی نہ وہ تو مدینہ جو ہے وہ ایمان کا گھن ہے اس لیے سامپ جیسے اپنی بل میں واپس آتا ہے ویسے ہی ایمان جو ہے وہ مدینہ ہی جائے گا اللہ اکبر ایمان مدینہ مکہ نہیں جائے گا ایمان حضور نے یہ فرمایا وہ حدیث جا کے اپنے علماء سے پوچھئے گا کہ ایمان جو ہے وہ پلٹ کر مدینہ ہی جائے گا مکہ نہیں جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب محمد مصطفیٰ ساتھ ہو ان کا عشق ساتھ ہو ان کی محبت ساتھ ہو مکہ ساتھ ہو نہیں 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 حضور ساتھ ہو اس لیے ایمان پلٹ کر مدینہ ہی جائے گا کیونکہ صاحب ایمان روح ایمان وہی ہیں یہ حدیث کبھی سننا آپ اپنے ایمان سے ایمان صاحب سے آپ کو لطفہ آئے گا تو جب حضور نے مدینہ سے بیماریوں کو بھگا دیا یوں مدینہ نبی المدینہ المنورہ یا مدینہ طیبہ اس کا نام ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مدینہ طیبہ کی محبت بھی حضرت بلال حضرت مبکہ صدیق اور مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی دعا کی آپ نے کیونکہ مہاجرین جو تھے وہ اپنی جائے پدیش مکہ کو مکہ کو یاد کرتے تھے انہیں بڑی یاد آتی تھی اور جو جنم بھونی ہوتی ہے نا وہ بڑی یاد آتی بخاری شریف میں ہے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں ہجرت کر کے آئے تو حضرت عبو بکر صدیق کو بخار نے آ لیا تو آپ یوں مکہ کی یاد میں کہنے لگے اور حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یوں کہہ رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت بلال عشر نگر دیا اللہ تعالی نے بتایا کہ ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے تھے اور حضرت بلال یہ کہہ رہے تھے وہ دونوں مکہ کی یاد میں جو ہیں محاسوب آ رہے تھے انہیں یاد آ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دعا فرمائی مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے مدینے کو مکہ سے زیادہ مدینے کو محبوب بنا دے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے اپنے صحابہ کے لیے اپنے آشکین کے لیے کیا دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انہوں کو مکہ سے زیادہ محبوب بنا دے تو بھائی کیوں اتراز کرتے ہو اگر کوئی مدینے کی یاد میں تڑبتا ہے مدینے میں زیادہ رہتا ہے مدینے میں لینڈ کرتا ہے مدینے ہی زیادہ رہتا ہے مکہ سے جلدی چلا جاتا ہے مکہ میں دو دن قیام کرتا ہے مدینے میں آٹھ دن قیام کرتا ہے تو کیوں اس پہ اتراز کرتے ہو یہ تو حضور پانک دعا کر چکے ہیں ایسی محبت پیدا کر دے مدینے کی ان کے دلوں میں جیسی محبت مکہ کی ہے بلکہ اوہ شدہ مدینے کی مکہ سے زیادہ محبت پیدا کر دے تو یہ حضور نے دعا کی ہے اپنے عاشقین کے لئے اب یہ اشارہ ہوتا ہے آگے آپ لوگ خود گور کریں ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں اس کے اوپر مزید گفتگو کر سکتے ہیں اب اتراز کرنے کی ضرورت نہیں آپ اگر کوئی وہاں سے بھاگ جاتا ہے مدینے رہتا نہیں ہے زیادہ مکہ میں رہتا ہے یہاں سے بیماری نکال دے حضور نے دعا کی کہ مدینے سے بیماری نکال دے یا اللہ یہ بیماری یہ ساری چیزیں نکال دے یہاں سے تو کوئی چلا جاتا ہے تو بھی اتراز مت کرو تو اے عشاق اللہ حضرت کے ماننے والو آپ لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت بیٹھ گئی ہے